اس ویڈیو کے اندر ہم ای میل سینڈ کریں گے لاراویل کے میلے بلس کو یوز کر کے سب سے پہلے آپ چلے جائیں اپنے پروجیکٹ میں اور یہاں پہ کنفک کے اندر میل.php پاکے سب کچھ ہم پہلے پر بوست کر دیتے ہیں اور یہاں سے راوکس کے اندر سے web.php کو بھی کھول لیتے ہیں جب میل کے اندر جا کے آپ نے سب سے پہلے تو یہاں پہ کوئی ایڈریس جس ایڈریس سے میل جائے گی ہے جو فرام کے اندر شو ہوگا وہ یہاں آپ نے لکھ دینا ہے کوئی نئی بھی لکھنا چلیں فیلال اسی کے ساتھ سینڈ کرتے ہیں اور آپ env.env فائل میں آئیں تو یہ سیٹنگز ہے جو ای میل سینڈنگ کی سیٹنگز ہے آپ اس میں دیکھیں mail trap ہے ایک ای میل سینڈنگ کی ایک بڑی زبادرست website ہے جو ہمیں دیتی ہے کہ ہم test اگر کرنا ہے نا ہم نے ای میل سینڈنگ تو ہم اس کے through کر سکتے ہیں اسے copy کریں اور mailtrap.io کے اندر چلے جائیں یہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں اس کے اندر جا کے آپ sign up کر لیں یا login کر لیں github کے account سے login کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک inbox create کر لیں یہاں سے اور اس inbox کو اپن کر لیں اس inbox میں آکے آپ کو یہاں ایک username دیں گے وہ username copy کر کے یہاں paste کر دیں mail username یہاں paste کر دیں اور اسی طریقے سے ایک password بھی دیں گے وہ بھی یہاں سے copy کر کے یہاں paste باقی سب کچھ بیسی ہی رہنے دیں اب ہم mail بھیجنے کے لئے تیار ہیں using mail trap تو ایک mail بھیجتے ہیں یہاں پہ لکھیں ایک route بناتے ہیں email کا نام کا اور وہ ایک callback function ہم بعد میں اس کو mailable سے بھیجیں گے تو بلکہ mailable سے بھیجتے ہیں یہاں پہ command لکھیں php artisan make mail آگے mail کا نام میں رکھ دیتا ہوں testing اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ app folder کے اندر ایک نیا folder آ جائے گا i guess app کے اندر ہی آتا ہے اسے enter کریں تو mail created successfully تو یہ app کے اندر ایک mail کا folder آ گیا تو آپ اس کو double click کر کے open کر لیں اب اس کے اندر دو function ہیں جو کنسٹرکٹ ہے کنسٹرکٹر ہے لوسرا build کا ہے build کے function میں ایک view لوڈ ہو رہا ہے یہ view ہم ایک یہ جو view ہوگا نا جو اس view کے اندر ہم html لکھیں گے وہ ہی email کے اندر send ہوگی اب میں یہاں ایک email کے folder کے اندر test view بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے view کے اندر جا کے view کے اندر ایک folder بناتے ہیں سب سے پہلے email کے نام سے اس email کے folder کے اندر ایک test نام کی فائل بنا لیتا ہے test.blade.php یہاں میں کچھ بھی لکھ جاتا ہوں جیسے کہ welcome to my website and this is the test mail ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے mail send کرتے ہیں using this route تو mail کے send کرنی ہے آپ نے یہاں لکھنا ہے mail colon colon to کس کو send کرنی ہے پھلحال میں یہاں پہ test.gmail.com لکھ دیتا ہوں آگے send ایک function ہے وہ call کریں اور اس send کے اندر ہم نے اس جو ہم نے یہ mail class ہم نے بنائی ہے mailables کی اس کا نام لکھ دینا ہے testing لیکن ہم اس کا پورا address لکھنا پڑے گا جو ہے app mail testing ٹھیک ہے یہاں پہ new keyword بھی لکھنا پڑے گا ہمیں اس کا new یہاں بھی slash ڈال لیں اب ہم اگر میں email tab کروں گا تو یہ اس view کو send کر دے گا کہاں پہ میرے اس inbox میں اس inbox میں تو let's try this میں یہاں لکھتا ہوں email enter کیا hopefully کوئی error نہیں آئے گا enter کر کے تو اس نیک error دے دیا ہے اب یہ error آپ کو اگر آ جائے تو یہ مجھے بھی آیا تھا first time تو مجھے کافی جو ہے اس کے پیچھے دھونے میں کافی مشکل ہوئی تھی آپ نے اگر نہ اس کو copy کرنا ہے mail کے اندر آکے username اصل میں username env کی فائل میں اس variable سے اٹھا رہا ہے حالانکہ وہ یہاں میں نے declare کیا بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی somehow وہ نہیں اٹھا پا رہا ہے تو میں یہاں directly دے جاتا ہوں username اور یہاں password اور اب میں اسے reload دوبارہ سے کرتا ہوں اسے reload کریں تو تو آپ دیکھیں یہاں سے کوئی error نہیں آیا آپ اس میں جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں ایک mail آگئی ہے جس mail کے اندر لکھا ہے welcome to my website this is the test email اس کی information دیکھیں تو یہ کہاں سے آئی ہے from hello at gmail.com جو ہم نے hello change نہیں کیا تھا وہ وہاں سے آئی ہے تو اس طریقے سے آپ mail send کر سکتے ہیں جیسے کوئی user register ہوا ہے تو آپ ایک mail label create کریں یہاں سے جا کے command line سے اور کوئی بھی view اس کے اندر load کر آکے آپ send کر دیں یعنی کہ سپوز کہ ہم welcome email send کرتے ہیں کسی کو جیسے کوئی بھی user ہماری ویپسن میں register ہوتا ہے تو ہم اسے welcome کی ایک email send کر دیتے ہیں جس میں ہم welcome کا view load کر دیں گے جو بھی آپ اس میں چاہیں پورے html load کر سکتے ہیں پورے پیج کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ سیم ویسے blade template ہے جیسے باقی ہیں دوسری چیز اب ہم نے دیکھنی یہ ہوگئے mail labels دوسری چیز ہم نے دیکھنی تھی اس ویڈیو کے اندر اجیک سیکویسٹ اچھا جو اب ہمارے پاس پہلے سے فارم ایک تھا سٹوڈنٹ سے ایڈ کرنے کا فارم اسی کو ہم اجیکس کے ترہو سبمیٹ کراتے ہیں فائل یہ ہے اسے open کر لیتے ہیں اس کے اندر یہ والا فارم ہے اسے بھی open کر لیتے ہیں اب یہ فارم ہو رہا ہے submit using php یعنی کہ page refresh ہوتا ہے اگر میں جاؤں ہوم پیج میں پیڑڈ لاغن ہونا پڑے گا کیونکہ یہ لوگ آؤٹ بھی ہمیں آٹومیٹک کر دیتا ہے یہاں پہ ہم ٹائم اس کا سیٹ کر سکتے ہیں کتنے ٹائم باز یہ ہمیں لوگ آؤٹ کر دے گا config کے اندر جا کے session میں lifetime 120 یہ i guess 120 minutes minutes ہے 120 minutes ہمیں یہ خود بخود ہمارا session جو ہے destroy کر دے گا نیا میں دوبارہ سے لاغن ہونا پڑے گا یعنی کہ ایک ڈیر کے ہنٹے بعد اچھا ہم کرنے لگے تھے اس فارم کو jquery سے submit کرنے لگے تھے وہ کرتے ہیں اس فارم کو ہم اگر میں register کروں مجھے page reload کرے گا اب ہم اسے jquery سے use کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ایک class ڈی دیتے ہیں اس کو میں ڈی دیتا ہوں ڈی کا نام ہے student form ٹھیک ہے اب آپ نے سب سے شروع سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ ہم use کر رہے ہیں layouts کے اندر app کا layout master file جو ہے نا وہ ہم use کر رہے ہیں layouts کے اندر app یہ یہاں پہ پڑی ہے اس file کے شروع میں ہم نے کچھ libraries include کرانی پڑیں گی ان کے links میں نے یہاں بھی save کر کے رکھ رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والے یہ تینوں آپ یہاں سے copy کر کر یہاں پیش کر دیں میں آپ کو description میں بھی ڈال دوں گا اچھا یہ ایک library ہے یہ jquery کی validation کے لئے ہے اور یہ بھی validation کے لئے یہ ہے اور یہ library ہے کہ ہم Ajax سے request بھیج دیں php کو جنہیں Ajax سے کھرش use کرنے کے لئے یہ library ہے اس کے بعد آپ میں جا کرنا ہے form کے یہ جو form ہے اس پہ اس form کے ساتھ send میں آ جائیں اور یہاں jquery لکھنا شروع کرتے ہیں jquery کا code میں نے ایک چھوٹا سا رکھا ہوا ہے سنبھال کے اس کو copy کریں یہاں سے اور یہاں جا کے script text کے اندر paste کر دیں چھوٹا سا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس id کو target کرتے ہیں اور بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں پہلے validation چیک کر لیتے ہیں اس id کو validate کر لیں اس پورے کو comment out کر دیتے ہیں اب اس پورے میں جس پر بھی میں class لگا دوں گا required کی میں name کے اوپر required class لگا دیتا ہوں تو اب یہ required field بن گئی ہے اور یہ jquery اسے چیک کرے گا سبمیٹ کرنے سے پہلے let's see یہ work کرتا ہے یا نہیں تو پھر حال اس نے work نہیں کیا لیکن ہم چیک کرتے ہیں کیوں نہیں کیا student underscore form اور میں اس کو validate کر رہا ہوں اور let's see کہ یہ فائلیں صحیح طریقے انپلیوڈ ہوئی ہیں validate کی اور یہ سب فائلیں ہوئی ہیں میں انپلیوڈ اچھا ایک چیز ہو رہا ہے کہ jquery کی فائل انپلیوڈ نہیں ہوئی یہاں کہیں بھی تو ہم jquery انپلیوڈ کروا لیتے ہیں jquery cdn اگر ہم یہاں جا کے دیکھیں تو اگر ہم یہاں جا کے دیکھیں تو می بھی ہمیں وہ error بھی شو کراتے ہیں کہ کنسول کے اندر ڈالر نوٹ فانکشن ڈالر نوٹ فانکشن کا مطلب ہوتا ہے اور ڈالر سائن ہے ہی نہیں اور jquery ہی ڈیفائن کرتی ہے ڈالر سائن کو اس کا مطلب jquery missing ہے تو یہ ایک لنک کپی کر لیتے ہیں ہم اور اس سے ہمارے ماسٹر جو لے اوٹ فائل ہے اس میں سب سے اوپر جا کے پیسٹ کر دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں ہمیں error تو نہیں آیا اوکی اب ہمارے کوئی error نہیں آیا اسے کلک کیا تو یہ دیکھیں اب اس کا پھر validation لگ چکی ہے صرف name کے اوپر لگی ہے کیونکہ ہم نے name کے اوپر required keyword add کیا تھا تو خلال میں ان سب کو remove کر دیتا ہوں اگر میں یہاں ایک اور keyword add پر دوں ایمیل تو وہ یہی پہ بیٹھے بیٹھے ہمیں error message بھی دے دے گا کہ یہ correct ایمیل نہیں ہے آپ نے برحال ہم اسے فلحال remove کر دیتے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ اسے jquery کے true submit کرانا ہے validation کو remove کر دیں اور یہ سب کچھ uncomment کر دیں اچھا اب یہاں پہ ہم نے target کرنا ہے اس form کو اور یہ کس url پہ submit ہوگا جو ہم نے یہاں action کے اندر url دیا ہوگا ہے add square اب آپ چاہیں تو اس action کو یہاں سے وڑا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آ جائیں یہاں پہ url پیسٹ کر دیں اس کے بعد post request بھی جائیں گے اچھا اب اگر request complete ہو جائے گی تو ہمیں console کے اندر اس کا result بھی شوکرا دے گا اگر request fail ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر validation pass نہیں ہوتی validation کونسی یہ والی validation جو rules ہم نے لگایا تھے required field کے جو بھی ہیں وہ rules اگر پاس نہیں ہوتے تو وہ اس error for callback function کے اندر آئے کا response تو ہم اسے بھی console کے اندر show کروا دیتے ہیں errors اب اس پیج کو ریلوڈ کر لیں اب کنسول کے اندر جا کے چیک کر لیتے ہیں اس کے اوپر پھلک کریں پیج ریلوڈ ہونے میں ٹائم لے رہا ہے یہ کیوں لے رہا ہے؟ اچھا یہ ہم اچھا یہ اچھا یہ چلیں ہم چیک کرتے ہیں اچھا اسے میں کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس رسپونس آیا ہے جو جیکیوری کا رسپونس آیا ہے اجیک سے سبمٹ ہوا ہے پیج ریفرش نہیں ہوا اجیک سبمٹ ہوا ہے اگر ہم میسیج میں جا کر دیکھیں تو ہمارے پاس رسپونس آیا ہے کلاس فیلڈ یہ کلاس فیلڈ ریکوائیڈ ہے پہلے میں نیم فیلڈ کا میسیج آیا ہوگا یہاں پہ نیم فیلڈ کا میسیج آیا ہوگا یہاں فیز کا یعنی کہ ہمارے پر رسپونس آ رہا ہے اس کے اندر کیونکہ یہ ویلیڈیشن اس نے پاس نہیں کی اگر یہ ویلیڈیشن پاس کر لیتا ہے تو پھر وہ یہ چیزیں ساری اس کے اندر ایکزیگیوٹ ہوں گی اور جب یہ چیزیں ایکزیگیوٹ ہو جائیں گی تو ہم نے ریٹرن تو ہم پہلے اسے ریڈرک کر رہے تھے پھر ہم نے کیا کرنا ہے اور یہاں پہ ایک ارے بھیج دیں سپوز میں میسیج کی ارے کے اندر کوئی میسیج آئی پر دیتا ہوں کہ بھی سکس ہے اور ٹو ہنڈرڈ رسپونس جا رہا ہے اچھا رسپونس کو بھی ہمیں سب سے شروع میں امپورٹ کرانا پڑے گا اب اگر یہ ویلیڈیشن پاس ہو جاتی ہے تو وہ اس پورے کو یعنی کہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا بھی ڈالے گا اور فائل بھی کرے گا ہمیں کچھ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے فائل بھی اپلوڈ کرے گا اس کے بعد ری سائز بھی کرے گا اور سیشن میں ڈیٹے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جی کیوری کو یوز کر رہے ہیں پھر بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہمیں جیسن کا رسپونس دے دے گا کہ میسیج سکس ہے اب اسے چیک کرتے ہیں کہ یہ سارا کام جو ہے یہ ہوگا جی ریکارڈ دیکھ لیں دو ہی ہیں دو ریکارڈ ہیں اب یہ ہو جائے گا تو اور اپلوڈ کے اندر یہ تین فائلیں پڑی ہیں ریکارڈ ہیں ساتھ تک ریکارڈ ہیں اب میں اسے نیو بناتا ہوں ایل ایکس کے نام سے کلاس ایم ایٹی سیکشن اے ہے ٹو تھاؤزن ڈالرز اور یہ یہاں سے میں سرک کرتا ہوں ٹھری پہلے نہیں پڑی ہوئی تو اب ہم اسے ریجسٹر کرتے ہیں اب آپ دیکھیں میسیج آیا ہے سکسس تھوڑی دیر بعد آیا اس کا مطلب پروسیسنگ ہوئی ہے ساری اب اگر میں اسے ریفرش کروں تو یہاں پہ الیکس بھی آ گیا ہے ایمیج کا نام بھی آ گیا اور ایمیج بھی یہاں پہ آ چکی ہوگی اور ری سائز بھی ہوگی آگے ہیں تو یہ ساری فنکشنیلٹی جو ہم نے لکھی تھی اسے میں ہمیں کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ سب کچھ ہو رہا اجیکس سے اجیکس و جیسن رسپونس سے ہو رہا ہے اب ہمارے پر یہاں پہ رسپونس آ گیا ہے تو ہم یہاں پہ کنڈیشنز لگا سکتے ہیں ایف آر ای ایس ڈاٹ رسپونس میں میسیج ویریبل آیا ہے اس ڈبل ایکول ٹو سکسس ہے تو ہم کیا کریں ایک سکسس میسیج شو پرا رہتے ہیں ایک سکسس کا ڈیو کے اندر یا پھر الرٹ میسیج جو ہے جو ہم نے جس طرح یہاں پہ کیا ہوئے ڈینجر ایک یہاں پہ ڈیویڈ کر لیتے ہیں الرٹ الرٹ سکسس اور اس کو بائیٹی فور ہائیڈ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے یہ کلاس غلط لگ دی تھی اس پہ اسے ڈیزائننگ نہیں ہوئی تھی اب ہم اس کو ہائیڈ ہائیڈ لگ دیا پھر حال یہ ہائیڈ ہیڈن ہے جب رسپونس سکسس آ جائے تو ریموو کلاس کر دیں ہائیڈ کی اور اس کے اندر ایک میسیج بھی شو کر آ دیں کہ بھئی ڈیٹا ہیز بین سکسس فولی ایڈیڈ اب اسے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے یہ صحیح ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں پھر سے سب میٹ فارم کرنا پڑے گا ای ٹھنک انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے یہ ٹائم لے رہا ہے تھوڑا سا لوڈ ہونے میں اور یہ فائلز کچھ لوڈ بھی نہیں کر پا رہا لیکن پھر بھی چلیں بس یہ ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یہ بھائی ڈیفولٹ شو ہو رہا ہے ہمیں اسے ہائیڈ کی کلاس پڑا نہیں جو ہائیڈ کی کلاس کی نہیں گئی اچھا یہ فارم میں بھی یہ سبت ہو گا یہ کیا ہو گا ایررز ایف کاؤنٹ ایررز میں ذرا ایک منٹ اس ویڈیو کا پاوز کرتا ہوں اس سے ری لوڈ کریں ری لوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ انٹر ٹائمز ایڈ کرتے ہیں ون کو سیلیکٹ کر کے ری جسٹر کرتی ہے اور یہ ہمارا کا سکسیس کا میسج بھی آگیا تو ان شورٹ کے یہ تھوڑا در ٹائم مارا ویسٹ ہوئے اسی ہی نیند چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہوئے لیکن یہ اجیکس سے ریکویسٹ اس طریقے سے جاتی ہے آپ ایرر جو بھی ہوں گے وہ ساری ادھر شو ہوں گے آپ اسے بھی اسی طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں سو اوکے گئیس ای ٹھنک یہ جو ہے آپ مجھے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں ای ٹھنک یہ تیٹوریل یہی پہ انڈ ہو جائے گا اور اگر آپ کو کوئی اور چیز سمجھ نہیں ہے جو آپ کو مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں آپ مجھے کمنٹ کریں تو میں آپ سب ہی تیٹوریل تیار کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ پہ دوں گا سو کیپ ٹیکٹیسنگ گوڈ بائی گوڈ بائی